خبروں کی تفصیلات میں رکھ کرتے ہیں شہر اقاعت کا جہاں پر بارش کی چوتھے سپیل نے جل تھا لیک کر دیا ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئی ہیں کرنٹ لگنے کے باعث بچے سمیت آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ کے الیکٹرک کے ناقص سسٹم نے شہیوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے کراچی میں دوسرے روز بھی بادل خوب جم کر برسے وقفے وقفے سے موصلہ دھر بارش کے بعد شہر اقاعت میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا سڑکیں ندینالوں میں تبدیل ہو گئی جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا متعلقہ میں حکمت اماشائی بنے رہے شہر اقاعت میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات میں بچے سمیت آٹھ افراد دم توڑ گئے کراچی میں بارشوں کے باعث پاک فوج سیول انتظامے کے مدد کو پہنچ گئی ریلیف آپریشن شروع کر دیا ریسکیو ٹیمیں بھی متاسع علاقوں میں مصروف عمل ہیں نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے ٹیمیں کسی بھی انگام صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی الیٹ ہیں اتھے کراچی میں بارش ہوتے ہی کہ الیکٹرک کے متعدد فیررز ٹرپ کر گئے شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتل ہو گئی جبکہ ترجمان کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی جا رہی ہے نشیبی اور کنڈے والے علاقوں میں احتیاطی طور پر بجلی بند کی گئی ہے بارش اور تیز ہواوں کے باعث چند مقامات میں بجلی کا تاتل ہے دوسری جانے مندرون سندھ بھی جل تل ایک ہو گیا سکھر، حیدر آباد، میرپور خاص اور خیرپور میں بھی بادل خوب برسے جیکب آباد، مٹیاری اور دگر علاقوں میں بھی موسطلہ دھار بارش ہوئی سیون میں دو بچے ڈوب کر جام آخ ہو گئے محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کر دی ہے سندھ اور مکراند ساحل پر سمندر میں تراتم رہے گا ماہی کی شکار سے گریز کریں محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کر دی موسیقی